موسیقی ہوتی ہے گول والی وہ میں نے سات سے ہٹ لے لیے تھے زیرہ دو ٹیبل سپون اچوائن میں نے ایک ٹی سپون لے لیتی اور ثابت جو دھنیا ہوتا ہے وہ میں نے دو ٹیبل سپون لے لیا تھا ان تمام چیزوں کو میں نے طبع پر بھون کے اور میں نے اسے گرائنڈ کر لیا تھا لال مش دو ٹیبل سپون کٹیوی لال مش ایک ٹیبل سپون اور ایک ٹی سپون میں نے فوڈ کلر لے کے اس میں تمام سپائسز کو ایٹ کر دیا تھا کو پڑش پہ لگا دیا تھا اچھے طریقے سے اس پہ لیمن ڈال دئیے تھے میرے پاس اچھے ٹیبل سپون اور چھے لیمن ڈال دئیے تھے ادرک لسن کا پیس دو دو ٹیبل سپون اس میں ڈال کے اچھے سے اس کو مسالہ لگا لیں گے اساتھ میں میں نے بیسن بھی ایٹ کر دیا تھا 6 سے 7 ٹیبل سپون میں نے اس میں بیسن ایٹ کر دیا تھا بیسن ڈالنے سے بڑا اچھا سائز پہ پرسٹ آ جاتا ہے آپ نے بہت زیادہ بیسن اس میں نہیں ڈالنا اکثر لوگ یہ ہوتا ہے کہ بیسن کو پانی میں گھول کے اس کی پکوڑوں کی طرح لگاتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ بالکل فش کی شکل پکوڑوں کی طرح ہو جاتی ہے ہم نے پکوڑے نہیں بنانے ہم نے فش فرائی کرنی ہے تو اس کی ہم نے جس تھوڑا سا سپرینکل کرنا ہے جس میں 6 سے 7 ٹیبل سپون میں نے بیسن لیا تھا اور اچھے سے سپائسز لگا لیں گے چھوٹے کانٹے تھے اس وجہ سے میں نے تھوڑا سا اس کو جھاڑ کے اس طرح سے مکس کر لیا اور اس کو تقریباً 4 گھنٹے کے لیے میں نے میرینیٹ کیا تھا فریج میں رکھ کے تو اگر آپ چاہیں تو اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو اچھے سے دی فرائی کریں جب آپ نے دی فرائی کرنا ہے اس کو پہلے اچھے طریقے سے ایک سائٹ کو فرائی کر کے اس کے بعد آپ نے ٹرن کرنا ہے اس طرح سے کچھی فش کو ٹرن کرنے سے فش ٹوٹ پی سکتی ہے اس طرح پہلے آپ نے ایک سائٹ سے اچھے سے کلر آنے دینے جس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا براؤن کلر آ رہا ہے پھر میں نے اس کو ٹرن کر لیا تھا دوسری سائٹ پہ تو ون بائی ون اس طرح سے ہم نکال دے جائیں گے بہتی شاندار اچھا سا براؤن کلر آ گیا تھا بس فش کو آپ نے اوور کک نہیں کرنا بس جب اس کا اچھا سا باہر پرسٹ آج ہے براؤن کلر آج ہے تو آپ نے ون بائی ون اس طرح کر کے نکال لینا ہے اور آپ نے ڈش آؤٹ کرتے جائے تو اس طرح سے تمام میں نے فش کو فرائے کر لیا تھا میری اس ریسپی کو فالو کر کے آپ بہت اچھی فش بنا سکتے ہیں یہ وہی فش ہے جو ہم رجیٹی روڈ پر روک کے بہت شوک سے کھاتے ہیں سردیوں میں آپ لازمی ٹرائی کیجئے کہ آپ کو یہ فش ضرور پسند آئے گی یہ فش پائر سے بہت ہی کرسپی ہوتی ہے اور اندر سے بلکل جوسی بیسے ہی ہوتی ہے جیسے ہم فش کھزار سے کھاتے ہیں آپ اس کو لازمی ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک لازمی دیجئے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو ضرور لائک کر دیجئے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی شکریہ 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 اللہ حافظ